اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی ریشہ ڈاکٹر رانہ مراج ہم پڑھیں گے ریکمبیننٹ ڈین اے ٹیکنالوجی کے بارے میں یہاں پر ریکمبیننٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈین اے کو دو مختلف سورسز سے لے رہے ہیں فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈین اے جو ہے وہ ہیومنز کی طرف سے آرہا ہے اور ایک ڈین اے بیکٹیریا کی طرف سے آرہا ہے جب آپ ان دونوں ڈیفرنٹ سورس کے بیکٹیریا کو جوڑ دیتے ہیں تو آپ کے پاس ریکمبیننٹ ڈین اے آ جاتا ہے اور اس سارے ریکمبیننٹ ڈین اے کو بنانے کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم مل کے کہتے ہیں کہ یہ ریکمبیننٹ ڈین اے ٹیکنالوجی ہے ریکمبیننٹ ڈین اے ٹیکنالوجی کو آپ جنیٹک انجینرنگ بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ اس وقت جنیٹکس کو جینز کو یا جینوم کو انجینئر کر رہے ہیں یعنی اس کی اندر مختلف چینجیز لے کر آ رہے ہیں اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال رہے ہیں اب مختلف سٹیپس جو ریکمبیننٹ ڈین اے ٹیکنالوجی میں آتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے آئیسولیشن آف ڈین اے مٹیریل اب آپ نے کیوں ڈین اے کو آئیسولیٹ کرنا ہے تاکہ آپ اپنی جین آف انٹرسٹ کو حاصل کر سکیں ہمیں پتہ ہے کہ جو ڈین اے ہے وہ سیل کے اندر نیوکلیس کے اندر پایا جاتا ہے اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے سیل کو جو ہے وہ توڑتے ہیں تاکہ آپ کا جو ڈین اے ہے وہ باہر آ سکے اب آپ کے پاس جب ڈین اے آ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پورے کے پورے ڈین اے میں سے صرف وہ جین کو الگ کرنا ہے جس کو آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں فرض کریں میں انسولین کو سٹڈی کرنا چاہتی ہوں تو میں کیا کروں گی اس پورے ڈین اے کو جو میں نے سیلز میں سے لیا ہے اس میں سے میں صرف اور صرف اپنی جو انسولین کی جین ہے اس کو سپرٹ کر لوں گی یا اس کو الگ کر لوں گی تو اس طرح سے میں کیا کر سکتی ہوں کہ میں نے اپنی جین آف انٹرسٹ کو حاصل کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ جین آف انٹرسٹ کو کیمیکلی سنتیسائز بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کیمیکلی بنا سکتے ہیں فرض کریں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ جو میری جین آف انٹرسٹ ہے یا جو انسولین ہے اس کا سیکونس مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر پہلے اے آتا ہے پھر اس کے اندر تی آئے گا پھر اس کے اندر سی آئے گا پھر اس کے اندر جی آئے گا تو میں کیا کروں گی کہ میں یہ پورا کا پورا سیکونس جو ہے وہ کیمیکلی سنتسائز کر لوں گی تو یہ ہمارے پاس دوسرا طریقہ آگیا اپنی جین آف انٹرسٹ کو حاصل کرنے کا اس کے ساتھ ساتھ ہم جین آف انٹرسٹ کو ایم آر اینے سے بھی بنا سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ڈی اینے ہے جب اس نے پروٹین بنانی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایم آر اینے بنائے گا اور ایم آر اینے کے بعد جو ہے وہ بنائے گا جی پروٹین ٹھیک ہے جی تو ہم کیا کریں گے کہ اگر ہمارے پاس ایم آر اینے ہے تو ہم اس ایم آر اینے سے بیک سائٹ پر جا کے ڈی اینے حاصل کر لیں گے یا اس سے ہم اپنی جین آف انٹرسٹ کو حاصل کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریڈ کلر میں ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہماری جین آف انٹرسٹ ہے جو ہم نے پورے کے پورے ڈی اینے میں سے الگ کر لی ہے ٹھیک اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کٹ کرنا ہے ڈی اینے کو سپیسیفک لوکیشن کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس یہ پورا کا پورا ڈی اینے اور ہمیں پورا ڈی اینے جو ہے وہ سٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں میں نے تو صرف انسولین کو سٹڈی کرنا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گی میں اس انسولین کی جین کو ڈی اینے سے الگ کر لوں گی اور میں یہ کیسے الگ کروں گی میں الگ کروں گی ریسٹرکشن انزائنز جو ہیں وہ بلکل کینچی کی طرح کام کریں گے اور ڈی اینے کو خاص جگہ کے اوپر یا سپیسیفک سیکونس کے اوپر اس کو کٹ کر دیں گے اور ہمارے پاس ہمارا جو ڈی اینے ہے وہ آ جائے گا اب یہاں پر ہم نے نہ صرف اپنی جین آف انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لئے ڈی اینے کو کٹنا ہے بلکہ ہمارا جو بیکٹیریل ویکٹر ہے یہاں بیکٹیریل پلازمیڈ جس کے اندر ہم نے اپنی جین کو ڈالنا ہے اسے بھی ہم نے ریسٹرکشن انزائنز کے ساتھ کٹ لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اپنا پلازمیڈ جو ہے وہ ریسٹرکشن انزائنز سے کٹ کیا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تھرڈ سٹیپ تھرڈ سٹیپ میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے ڈی اینے فراغمنٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا ہے اور اس جوڑنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں لائیکیشن یہاں پر ہمارے پاس سٹکی اینڈ لائیکیشن ہوگی سٹکی اینڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ڈی اینے کو کٹتے ہیں تو اس کے کچھ جو نیوکلو ٹائرز ہیں وہ کسی قسم کا بانڈ نہیں بنا پاتے اس طرح سے یعنی کہ وہ بلکل خالی پڑے ہوئے ہیں یہ تو یہ چونکہ خالی ہیں اور یہ کسی بھی ڈی اینے کے ساتھ جو ہے وہ سٹک کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سٹکی اینڈ ہیں ان سٹکی اینڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کو اپنے ویکٹر کے اندر ڈال دیں گے جیسے کہ ہمارے پاس یہ ویکٹر ہے اس طرح سے اس ویکٹر کے پاس بھی سٹکی اینڈ ہیں یہ والا سٹکی اینڈ اور یہ والا سٹکی اینڈ ان سٹکی اینڈز کے ساتھ یہ والے جو ڈین اے کے سٹکی اینڈز ہیں یعنی کہ جو ہیومن کے ڈین اے تھا اور یہ جو بیکٹیریا کا ڈین اے تھا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سٹکی اینڈز کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ جوٹ جائیں گے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ویکٹر آج اگر فرض کریں یہ ہمارا اس طرح سے تھا ویکٹر اور اس کے ساتھ میں نے اپنی جین آف انٹرسٹ کو جوڑا تو یہ اس طرح سے جوڑ گئی یہ دیکھیں یہ سٹکی اینڈ نے اس سٹکی اینڈ کے ساتھ جوڑ لیا اور اس سٹکی اینڈ کے ساتھ یہاں پر اس طرح سے ہماری جین جو ہے وہ جوڑ جائے گی تو یہ والا سٹکی اینڈ بھی ہو گیا اور یہ والا سٹکی اینڈ بھی ہو گیا تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ جو ویکٹر آتا ہے جس کے اندر ہماری جین آف انٹرسٹ اور ویکٹر دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں recombinant DNA plasmid recombinant کیوں کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس human کا DNA بھی آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس bacteria کا DNA بھی آ گیا ہے تو چونکہ دو DNA آئے ہیں دو ڈیفرنٹ سورس سے آئے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو recombinant کہتے ہیں اور یہ جو plasmid ہے یہ آپ کے جو bacteria ہوتا ہے وہ naturally اس کے اندر plasmids پائے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو bacteria سے easily isolate کرتے ہیں اور اس کے بعد بلکل اسی طرح سے isolate کریں گے جس طرح سے آپ نے human cells کے اندر سے DNA کو isolate کیا تھا اور اس کے بعد آپ اس طرح سے ان دونوں کو جوڑ دیتے ہیں اس کے بعد چوتھا step آتا ہے جس کے اندر آپ DNA جو آپ کا recombinant DNA ہے اس کو insert کرتے ہیں host cell کے اندر اب آپ نے host cell کے اندر کیوں کرنا ہے اس کو insert کیونکہ host cell کے پاس وہ تمام machinery ہوگی جو آپ کے DNA کو protein کے اندر convert کرے گی اور اس کے بعد آپ اپنی protein کو آرام سے study کر سکتے ہیں اس case میں ہمارے پاس جو host cell ہوتا ہے وہ bacteria ہوتا ہے آپ کیا کریں گے آپ اپنا یہ جو recombinant DNA ہے اس کو bacteria کے اندر داخل کر دیں گے اور اس کے بعد آپ bacteria کو grow کریں گے اب اس vector کو bacteria میں داخل کرنے کے آپ کے پاس دو طریقے آ سکتے ہیں یا تو آپ اس کو transformation کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے direct جو آپ کا vector تھا آپ نے اس کو bacteria کے اندر داخل کر دیا یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ transaction کے ذریعے بھی ڈال سکتے ہیں یعنی پہلے آپ نے اپنے vector کو ڈالا وائرس کے اندر اس طرح سے یہ ہمارا vector آ گیا اس کے بعد اس وائرس نے جا کے کیا bacteria کے اوپر حملہ اور جب اس نے حملہ کیا تو اس vector کو اس نے bacteria کے اندر داخل کر دیا تو اس دو طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنا جو recombinant plasmid ہے اس کو host cell کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ select کرتے ہیں اور screening کرتے ہیں transformed cells کی فرس کریں آپ کے پاس ہزار cell تھا اور آپ نے اس کے اندر اپنے plasmid کو ڈالا تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہزار کا ہزار cell کے اندر plasmid چلا گیا ہو سکتا ہے کچھ cell کے اندر plasmid گیا ہو اور کچھ کے اندر plasmid نہ گیا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صرف ان cells کو select کر لینا ہے جن کے اندر آپ کا جو plasmid ہے جو recombinant plasmid ہے وہ چلا گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف ان cells کو جو ہے وہ میڈیا کے اندر grow کرنا ہے تاکہ آپ کو آپ کی product مل سکے جب آپ کے اس کے اندر آپ کا plasmid نہیں ہے تو اس کو grow کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ آپ کی وہ protein کبھی نہیں بنائے گا جس کو آپ study کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ نے positive جو آپ کے clones تھے آپ نے ان کو میڈیا کے اندر grow کر لیا اور جیسے جیسے یہ grow کرتے جائیں گے ویسے ویسے یہ آپ کی gene of interest کی جو protein ہے جو ہمارے اس case میں insulin ہے اس کو بناتے جائیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں سے insulin کو آرام سے study کر سکتے ہیں تو یہ تھا recombinant DNA technology اور وہ تمام steps جس کے ذریعے آپ اپنی gene of interest کو لیتے ہیں اور اپنی product کو study کر سکتے ہیں اگر اس سے related آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ میرے سے comment section میں مل سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے like کریں میرے چینل کو subscribe کریں میں ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں